چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن جمال پہ بڑا ناز تھا وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال خمار رہی تھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں خامن نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری ترمنہ نہ کرے تو خامن نے کہہ دیا ہاں عبید بن عمیر یہ مسجد نبی میں ایک خطیب تھے اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے با خدا بزرگ تھے اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر تو میہ بیوی کا تعلق عجیب سوٹا ہے آگے سے کہنے لگی کہ تُو مجھے دے اجازت میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ فیسلتہ کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک عورت کو اجازت مل گئی وہ نکلی باہر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو تو چکے انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا ذمہ دار تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نکاب ہٹا دیا اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن جمال کو دیکھیں گے تو پھریفتہ ہو جائیں گے جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں زلط ملے گی آخرت میں بھی تمہیں زلط ملے گی اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے موں سے نکلے وہ شرما گئی واپس آ گئی خامن نے پوچھا کیا بنا کہنے لگی کیا مردی نیک ہوتے ہیں عورتیں نہیں نیک ہو سکتی میں بھی نیک بنوں گی اس کی زندگی بدل گئی اس کے بعد وہ روز اپنے خامن سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے اگر کہتا ہاں تو خامن کے پاس وقت گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو جببہ پہن لیتی اور ساری رات مسلح پہ عبادت کرتی اس کا خامن کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبیت بن عمیر نے ایک فکرہ بول کہ میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا وہ راہبہ بن گئی شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگارِ عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا بچوں کا بھی یہی حال تھا چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اس نے راستے میں عام کے درخ پودے دیکھے چھٹ چھٹے ہوتے ہیں اور بچھے لگے ہوتے ہیں پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہی ذرہ رک جاؤ راستے پہ اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں اور اگر کوئی آنے آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا میں آ جاؤں گا وہ جی چلا جیسے خوشہ کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی یا ابی احد یرانا اے ابجان اے ابجان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ گھور آ گیا اور ویسی واپس آ گیا آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے چھوٹا بچہ دس سال کی عمر ہے تقریبا اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا اور یہ یقین خود بخود نہیں منتا تھا ماں باپ بناتے تھے تو اس ایمان کے کتنے فائدے ہیں زندگی میں اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے ایک تو ہے نا دعوت میں اس کو مدد مل گئی نیکی میں اس کو مدد مل گئی ایک پش مل گئی اس کو وہ گھبراتا نہیں ہے قدم بڑھاتے آگے مگر ایک بڑا فائدہ یہ بھی کہ اس احساس کے ہونے کے بعد کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں انسان گناہوں سے پھر بچتا ہے مواقع موجود ہوتے ہیں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے مگر وہ گناہ سے انکار کر دیتا ہے چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کتنی